سلطان صلاح الدین یوبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر محسوس ہونے لگا ہے کہ مسلمان اگر زندہ رہے تو وہ ہمیشہ صلیبیوں کے غلام اور آلہ اکار رہیں گے وہ اسی پر خوش رہیں گے کہ زندہ ہیں مگر قوم کی حیثیت سے وہ مر چکے ہوں گے وہ وقت بھی آئے گا جب فوج آیاش شپاہیوں کا گروہ بن جائے گی اور اس کے سالار دشمن کے ہاتھوں میں کھیلیں گے قوم کے شہیدوں اور قوم کی مظلوم بیٹیوں کو بھول جانے والی قوم کی قسمت میں کفار کی غلامی لکھ دی جاتی ہے حکمران جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجی دینے لگے تو وہ ملک و قوم کی عبرو کی حفاظت کے قائل نہیں رہتے ایک جاسوس دشمن کے پورے لشکر کو شکست دے سکتا ہے اور ایک غدار اپنی پوری قوم کو شکست کی زلط میں دھکیل سکتا ہے آزادی کا درد غلامی کے سکون سے بہتر ہے غداری کی سزا اسے دی جاتی ہے جو ملک اور قوم کی جڑیں کاٹے اور دین کے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کرے خواہ حکمران خود ہی اس کا مجرم ہو وہ غدار ہے اور سزا کا مستحق ہے جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے وہاں یہ دو چیزیں ہمیشہ سستی ہو جاتی ہیں پہلی عورت کی عزت اور دوسری مرد کی خیارت اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تھا یا نہیں لیکن اسلام کے تحفظ کے لیے تلوار کو میں ضروری سمجھتا ہوں